سوگت آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج کچھا نووی کے لیے یہاں پر جو بائیس ہوا جو ورک سیٹ ہے یعنی کار پترک ستہائیس آٹھ دوہزار اکیس کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس میں کیا دیا گیا ہے پہلے دیکھتے ہیں کبھی تادی رکھی ہے اور آگے پڑھتے ہیں سے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے پھر اس کے پرسنوں کے اتر ہم حل کریں گے تو بنے رہے ہیں انت تک اس ویڈیو میں میرے ساتھ اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کو جو ککشا نووی میں پڑھ رہے ہیں انہیں جرور بھیجیں ویڈس اپ کے دورا فیس بک کے دورا اور بھی کوئی انیا سوسل میڈیا پلیٹ فوم ہے ان کے مادیم سے اور کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ سبھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آسانی سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو آج کے کارے پر ترک کو پڑھنا پیارے بچوں بچپن سے ہی ہمیں پرکرتی کے چاند تارے پھول پھول ان کی خسبو اس کی خسبو سوریہ سورج پیڑ پودے پسو پکشیوں آدھی سے بہت لگاؤ ہوتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے کویل ہمارے ساتھ سر بٹھا رہی ہے اور بادل ساتھ ساتھ ترہ ترہ کے موہ بنا کر ہمیں چڑا رہے ہیں اسی طرح سے کوئی بھی کبھی جب پرکرتی کی سندرتہ کو دیکھتا ہے تو وہاں پرسند ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ نرجیب چیزیں بھی بہت کچھ کہہ رہی ہیں اور وہاں کبیتہ لکھنے لگتا ہے تو یہاں پر یہ کیا کہا گیا ہے کہ کبیتہ کیسے لکھتا ہے کوئی کبھی ایسی ہی کبیتہ کو پڑھئے آنند لیجئے اور سمجھ کر پرسندوں کے اتر دیجئے تو یہ اپاٹید کا بیانس جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ یہاں پر دیا گیا ہے ایک بہتی اچھی کبیتہ آپ کے لیے یہاں پر بہتی سندر کبیتہ جو ہے آپ کے لیے دی گئی ہے چلو پڑھتے ہیں اسے پھر ندی کی بات سن کر چہچہانے لگ گئے ہیں یہ ہری گھاٹی ہوا سے بات کر کر کے لہلہ آنے لگ گئی ہے جھر رہے جھر نے ہسی کے اڑ رہے توفان میں سر ریس می دکل جیسے بادلوں کے چیر نب پر اور دھرتی رات رانی کو سجانے لگ گئی ہے یہ ہری گھاٹی ہوا سے بات کرنے کر کے مہمہانے لگ گئی ہے گاڑ کر پیڑوں کے جھنڈے بج رہے ورسا کے مادل آنجتی پاتاینوں کی چتونوں میں سانج کاجل اور بوندوں کی مدر آہٹ رجھانے لگ گئی ہے یہ ہری گھاٹی ہوا سے بات کر کے گنگنانے لگ گئی ہے تو پیارے بچوں یہ بہت ہی خوبصورت کا وطاب کے لئے تھی اور پہلے دیکھتے ہیں اس میں جو کچھ سبد ہیں نئے سبد آپ لوگوں کے لئے جو اس کا وطاب میں آئے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو پہلا سبد ہے دکل دکل کا مطلب ہے مہین مہین کپڑا یعنی کی ملائم کپڑا چیر چیر کا مطلب ہوتا ہے کپڑا ٹھیک ہے اگلا ہے مادل مادل کا مطلب ہے دھول دھول یا پکھاوج کی طرح کا باجہ ٹھیک ہے ایک باجہ ہوتا ہے اس کی طرح دھول کی طرح آگے دیکھیں آنجتی آنجتی کا مطلب ہے اجن یا کاجل لگانا آنجتی یعنی کاجل لگانا واتاین واتاین مطلب چھوٹی کھڑکی ٹھیک ہے واتاین جیسے روسندان بولتے ہیں یا جہاں سے ہوا پاس ہوتی رہے کمرے میں ٹھیک ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے واتاین چلیے اب ہم پرسنوں کی اور بڑھتے ہیں تو اس میں پہلا پرسنے دے رکھا ہے پہلا پرسنے ہم آپ کے لیے یہاں پر کی ہوا سے کون بات کر رہا ہے ٹھیک ہے ہوا سے کون بات کر رہا ہے تو ہری گھاٹی بات کر رہی ہے ٹھیک ہے نب یا آکاس پر کس طرح کے وستر سے ڈھکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کس طرح کے وستر سے ڈھکا ہوا ہے کون نب یا آکاس تو وہ کسے ریسمی دکل جیسے بادلوں سے ٹھیک ہے ریسمی دکل بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے اور دکل کا میں نے بتا تھا مہین کپڑا مہین یعنی کی ملائم کپڑا پتلا کپڑا اس سے ڈھکا ہوا ہے پرسنے ہو کر جھرنا کیا کر رہا ہے تو جو جھرنا ہے وہ پرسنے ہو کر کیا کر رہا ہے تو اب یہاں پر دیکھتے ہم کی پرسنے ہو کر جو جھرنا ہس رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو جھرنا ہے وہ ہس رہا ہے ندی کی بات سن کر کون چہچانے لگ گیا ہے تو ندی کی بات سن کر ہری گھاتی ٹھیک ہے ہری گھاتی ہری گھاتی کیا ہو رہی ہے چہچانے لگ گئی ہے یعنی کی ہری گھاتی میں جو پکشی ہیں وہ چہچا آ رہے ہیں تو آواز کیسے آ رہی ہے ہری گھاتی سے سور کہاں سے نکل رہا ہے اب جو چہچانے کا سور ہے لہلانے کا ہے مطلب کہاں سے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہری گھاتی سے ٹھیک ہے پرسنے پانچ کا بھی ہری گھاتی آگے دیکھئے آگے ہے پرسنمبر چھے ان پنگتیوں کا بھاو اسپشت کیجئے تو کن پنگتیوں کا کرنا ہے اور دھرتی سے جہاں پر اور دھرتی ہے وہاں سے لے کر پیڑوں کے جھنڈے اور دھرتی سے پیڑوں کے جھنڈے تک کا تو اور دھرتی کہاں پہ اور دھرتی رات رانی کو سجانے لگ گئی ہے یہ ہری یہ ہری گھاتی حوا سے بات کر کے مہم آنے لگ گئی ہے گاڑ کر ٹیڑوں کے جھنڈے ٹھیک ہے تو جو رات رانی کیا ہے رات رانی پھول ہے تو جب وہ پھول کھل گیا고 ہے دھرتی پر تو اس سے دھرتی کیا ہو گیا سج گئی ہے سجنے لگ گئی ہیں اور جو ہری گھاتی ہے ہری گھاتی بات کر کے یہ ہری گھاتی ہوا سے اور جو ہری گھاٹی ہے وہ ہوا سے بات کر کے کیا کر رہی ہے مہمہانے یعنی مہکنے لگی ہے اور کیسے مہک رہی ہے جھنڈے گاڑ کر جھنڈا کس کو بنا رکھا ہے پیڑ کو تو پیڑوں کے جھنڈے گاڑ کر جو ہری گھاٹی ہے وہ بات کر رہی ہے کس سے ہوا سے بات کر کے مہمہانے لگی ہے یعنی مہکنے لگ گئی ہے چاروں اور ہوا میں خسبو پھیل گئی ہے کس کی رات رانی کے پسپو کی ٹھیک ہے آگے دیکھئے اس قویتہ اس طرح کی قویتہ لکھنے یا پڑھنے کا من آپ کا کب کرتا ہے تو اس طرح کی جو قویتہ ہوتی ہے اس کو پڑھنے کا من کب کرتا ہے یہ آپ سبی کو اپنے اپنے حساب سے اس کا اتر لکھنا ہے کیونکہ کسی کا من کبھی کرتا ہے صبح کرتا ہے کسی کا سام کو کرتا ہے کوئی جب تھک جاتا ہے تب کرتا ہے کسی کا کوئی جب پڑھتے پڑھتے بور ہونے لگتا ہے توپ کرنے لگتا ہے تو کئی سارے اُس میں اُتر آ سکتے ہیں اور یہ سبھی آپ کو اپنے حساب سے لکھنے ہیں سبھی بچوں کو ٹھیک ہے اگلا پرسjänے ہمارے پاس نم لکھت سبدوں کے پریئے واچی سبد لکھئے تو پریئے واچی سبد ہمارے کئی سارے ورک سیٹوں میں کارے پتھرکوں میں آ چکے ہیں ایسے اس میں بھی دے رکھے ہیں چار سبد دے رکھے ہیں آپ کے لیے اور ان چاروں کے آپ کو پریائے واشی سبد لکھنے ہیں تو ندی پہلا ہے ندی کے کونکون سے پریائے واشی سبد ہوں گے تو چلیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ندی کے جو پریائے واشی سبد ہیں تنجا سریتا تٹنی سری سارنگ یہ سارے ندی کے پریائے واشی سبد ہیں اور اگلا ہمارے پاس ہے ہوا 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 کے کونکون سے ہیں وائیو سمیر وات تان ٹھیک ہے پون ماروت یہ سارے پریائے واشی سبد ہیں ہوا کے ٹھیک ہے ہوا کے پریائے واشی سبد ہیں اب دیکھتے ہیں بادل تو بادل کے کونکون سے سبد ہے پریائے واشی بادل کے ہیں میگ گھن جلدھر وارد نیرد تو یہ سارے پریائے واشی سبد ہیں بادل کے اور آگے ہے دھرتی جو دھرتی کے پریائے واشی سبد ہمیں لکھنے ہے تو دھرتی کے کیا کیا ہے جمین واسندرا دھرا بھو اچلا واسدہ بھومی تو یہ سارے سبد دھرتی کے پریائے واشی سبد ہیں اور ان سبھی کو آپ نے اپنی کوپی میں لکھنا ہے اس کبیتہ کو بھی لکھنا ہے اس کے سبھی پرشنوں کو بھی لکھنا ہے اور جو نئے سبد آرکھے ہیں جو کٹھن سبد ہیں جو آپ کو پہلی بار اس کبیتہ میں پڑھنے کو ملیں انہیں بھی لکھنا ہے اور انت میں آپ کو کیا کرنا ہے کچھ کریے کیا لکھا ہے کچھ کریے اس کبیتہ میں جن پنگتیوں میں ورسہ کا ورنن ہے انہیں ریکھانکت کیجئے تو آپ کو کوپی میں پوری کبیتہ لکھنا ہے اور ورسہ کا ورنن جن سبدوں سے کیا گیا ہے ان سبھی کو ریکھانکت ان کے نیچے ریکھا کچنی ہے ریکھا سے اسے انکت کرنا ہے انت میں ایک مہتوپن سوچنا آپ سبھی کے لیے کی اس کوویڈ نائنٹین کا جو جو بیماری ہے کورونا کی بیماری ابھی ہو گئی نہیں ہے اس لیے ساودھانی سبھی کو ابھی بھی برتنی ہے اپنے ہاتھوں کو ساون اور پانی سے لگاتار دھوتے رہنا ہے جیدی ساون اور پانی اپلبد نہ ہو تو آپ سینٹائز بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ سبھی اس کا کام اپنی کوپی میں جرور کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار جائے ہند جائے بھا